ہالو مائے بیوٹیفل ویورس اسلام علیکم نمستیر سسوکال کشامدید دوستو پاکستان کچھ نہ کچھ ایسا کارنامہ سر انجام کر دیتا ہے جس کے بعد اس کی بھینکر بیزتی ہوتی ہے ساری دنیا میں اپنی فضیحت کرواتا ہے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے یہ کوئی روہ کی سادش نہیں ہے دوستو نہ ہی اس میں کسی بھارتیہ کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے بلکہ یہ پاکستان کی خود کی ہی کارنامہ اور خود کی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی بیزتی ہوتی ہے اور اپنی فضیحت کراؤ اوارڈ وہ بار بار پاکستان کی جھولی میں جا کر گرتا ہے اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن پاکستانیوں کو بڑی مرچی لگ جاتی ہے کہ پاکستان پر بات مت کرو اپنے ملک کو دیکھو ہمارے ملک کو تو ہم دیکھی رہے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے اس پر خوب کھل کر بات کرتے ہیں اور ہمیں تو اتنی آزادی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حجوم بھیڑ گھیرے اور بس کسی کو بھی مارنا شروع کر دے تو یہ سارے کام جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں خیر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ابھی تک کہ یہ پاکستانی مجھے کیوں سکھانے کو آتے ہیں I don't understand why are you trying to teach me what should I wear what should I eat مجھے کیا content پر بنانے چاہیے ویڈیو تو میں اسٹارٹنگ سے پاکستان کا جو پروپگنڈا ہے اس کو برس کرنے کے لئے ویڈیوز بناتی رہی ہوں اور جو بھی بھارتی ہے جس کو concern ہوگا اپنے ملک سے جو چاہے گا کہ پاکستان جو پروپگنڈا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس میں جو خاص کر کے جو انپڑ جاہل اور جسے کہتے ہیں پڑے لیکھی جاہل بھی اس پروپگنڈا میں آتے ہیں تو کم سے کم اس سے ریلیٹڈ کچھ awareness کرنے کے لئے تو بات کرتے لینا ضروری ہے تو ملچ کیا لگتی ہے اور جس دن پاکستان نے اپنے یہاں جہادی آتنگوادی اپنے یہاں دہشتگرد ان کو بنانا بند کر دیا ماسوموں کو قتل کرنا بند کر دیا کشمیر کا بھارتی مسلمان کا بھارت کا نام لینا بند کر دیا ان کے پرائیم منسٹر نے بھارت کے نام پر اپنی روٹیاں سیکھنا بند کر دیا جو پوری پاکستانی فوج ہے اس نے بھارت کے نام پر اپنی جے بے بھرنا بند کر دیا تو اسی دن ایک بھارتی بھی پاکستان پر بات کرنا بند کر دے گا تو دکت کیا ہے کیا پریشانی ہے کیوں آتے ہی یہاں سکھانے کے لیے ارے اپنے آپ نے صدھار لائیے اپنے آپ کو صدھار لائیے خیر پاکستان کی جو ابھی حالیہ بیزتی ہوئی ہے اور جس کو لے کر ساری دنیا میں بات بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کے جو یہ حالات ہیں وہ دھیرے دھیرے کیا سب کے سامنے آئی چکے ہیں بڑی تیری سے آ رہے ہیں اب تو سامنے تو اس کو لے کر مجھے میری پیارے ویوورز نے ایک ویڈیو سجس کیا دیفنس ڈیٹیکٹیو کا یہ ویڈیو ہے پاکستان کی بھینکر بیزتی سربیا میں پاکستانی ایجنسی کی بغاوت تو دیکھ لیتے ہیں آلوک سر کا یہ ویڈیو اور جس کو بھی اپنے ملک سے محبت ہوگی اور جو ایک ہے نا سوچ کا جو ہم دیکھتے ہیں ویچارک مدبھیج جو ہیں ان میں جو بات کرنا چاہے گا وہ بلکل بات کرے گا پاکستان کے مدے پر اور اس میں کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے تو بلکل پرابلم نہ کریں بلکہ اپنے آپ میں صدھار کریں اس سے کچھ بہتر ہو سکتا ہے اور مجھے تو بلکل بھی نہ سکھایا کریں کہ مجھے کیا پہنا چاہیے کیا بولنا چاہیے مجھے بلکل نہ سکھایا کریں اس سے بہتر ہوگا کہ آپ خود کو سکھائیں آپ کو خود کو سکھا لیں ہمجھے لیں کہ آپ سے کسی کو سکھا دیا بس آپ اپنے آپ میں improvement لائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور دیکھیں گالی ہاں ہاں گالی کے بارے میں ضرور کہوں گی لیکن پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو 1,2,3 and سٹارٹ نمازکار دوستو Defense Detective کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ کا سواغت ہے تو آج اس اپیسوڈ میں میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کو ملی ایک international بیزتی کے بارے میں اور یہ geopolitics کا حصہ ہے آپ سمجھئے کہ پاکستان جو میں یہ آپ کو دکھانے والا ہوں اس کی وجہ سے پاکستان کی عزت پوری دنیا میں خراب ہوئی ہے اور یہاں پر یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ یہ خود پاکستانی diplomatic ادھکاری نے کیا ہے آپ سمجھئے کتنی بڑی بیزتی کا معاملہ ہے اس کا اندازہ آپ کو میرے اس ویڈیو سے ہونے والا ہے تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے اور کیسے یہ عمران خان کے نئے پاکستان کا جو وعدہ تھا اس کی کھلے آم دھجیاں اڑا رہی ہے سب کے سامنے سب کے سامنے اس نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے اور عمران خان کتنا ناقابل انسان ہے کتنا ناقابل پی ایم ہے کہ وہ اپنی عوام کو تو چھوڑیے جو دوسرے دیشوں میں اس کے ڈپلومیٹس موجود ہیں جو اس کی ایمبیسی موجود ہے اس کے لیے بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے وہ فیل ہو چکا ہے تو چلیے جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چل کیا رہا ہے اور یہ نئی خبر ہے کیا تو دیکھیں میں جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ پاکستان کی عزت جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت اشل چکی ہے دیکھئے یہ میں ٹوٹر پہ گیا ٹوٹر کا یہ ہے سربیا پاکستان ایمبیسی سربیا آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کی ایمبیسی ہے جو سربیا میں ہے اور یہ بلو ٹک ہے یعنی کہ یہ اوفیشیل پاکستانی ایمبیسی کا ٹوٹر پیج ہے حالانکہ آپ چونکہ سربیا چھوٹا سا دیش ہے تو اس لیے بہت زیادہ اس کے فالوورس نہیں ہیں لیکن یہ ایمبیسی آف پاکستان بیلگریڈ میں اس کا دفتر ہے یہ ایمبیسی ہے اور یہ بلو ٹک کی وجہ سے آپ کو صاف پتا چل رہا ہوگا کہ بھائی یہ پاکستانی ایمبیسی کی آدھیکارک ٹوٹر پیج ہے اچھا دیکھئے اب اس پر اب سے باون منٹ اب ترپن منٹ ہوگا ترپن منٹ پہلے ترپن منٹ پہلے پاکستانی ایمبیسی سربیا نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ ٹویٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان کی حالت اس وقت کتنی خراب ہے اس میں لکھا ہے with inflation breaking all previous records how long do you expect عمران خان PTI کو tag کیا گیا اس میں that we government official will remain silent and keep working for you without being paid for past three months and our children being forced out of school due to non-payment of fees is this نیا پاکستان جو چیے پاکستانی ایمبیسی کا ادھیکاری پاکستانی ایمبیسی سربیا کے ٹویٹر پیج سے ٹویٹر ہندل سے official ٹوٹر ہندل سے یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی نے سارے record پچھلے سارے record توڑ دیئے ہیں عمران خان کو tag کر کے وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی کب تک آپ یہ expect کر رہے ہو کہ بھائی ہم جو government officials ہیں وہ چپ رہیں گے بولیں گے نہیں آپ کی باتوں پر چپ رہیں گے اور بینا تین مہینے کی salary نہیں ملی ہے پھر بھی ہم اس کے بینا کام کر رہے ہیں آخر یہ کب تک تو پاکستانی عدیقارے نے یہ پوچھا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے بچے تین مہینے سے school نہیں جا پائے ہیں کیونکہ fees نہیں بھر پائے ہیں وہ بیچارے کیونکہ جب تین مہینے سے salary نہیں مل رہی تو آپ سوچئے کہ بیچارے وہ fees کیسے بھریں گے اور last میں لکھا ہے is this نیا پاکستان کیا یہی نیا پاکستان نیا پاکستان کے بارے بتا دوں آپ کو کہ عمران خان نے کہا تھا کہ بھائی نیا پاکستان بناوں گا میں نیا پاکستان کا وہ وعدہ کر کے آئے تھے اور اس کے ساتھ جو یہ ویڈیو embassy of سربیا جو پاکستانی embassy سربیا ہے اس نے ٹیٹ کیا ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو ہے ایک مہنگائی پہ آیا تھا سعید جو بھی ہیں انہوں نے یہ گانا بنایا تھا اور انہوں نے یہ مہنگائی پہ کھایا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو اکثر عمران خان یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو اس پہ بتایا تھا کہ کیسے سب کچھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب ذرا آپ سوچئے اسی کے نیچے پھر سے اسی کے نیچے پھر سے پاکستانی embassy سربیا یعنی ایک اور ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کیا ہے I am sorry عمران خان پی ٹی آئی I am not left with another option یعنی کی انہوں نے عمران خان پی ٹی آئی کو sorry بولا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی بھی وکلپ موجود نہیں تھا وہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ ان کو یہ لکھنا پڑا ہے یہ سب کچھ بتانا پڑا ہے پوری دنیا کے سامنے لانا پڑا ہے اب آپ سوچئے کہ رازدود کتنے بڑے عدیقاری ہوتے ہیں وہ دوسرے دیش میں اپنے دیش کو رپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے کھلے عام عمران خان کے دعوے کی دھجیا اڑا دی ہیں یہ پوری دنیا کو کھلے عام بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھئے عمران خان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے تین مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے ہمارے بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے فیس نہیں بھاری ہے اور اس کے بعد بھی ہم کب تک چھپ رہیں گے کب تک یہ اتیچار ظلم جو ہے وہ سہتے رہیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ارتوی وستہ کتنی خراب ہو چکی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے ایمپلوئیز کو سیلری دینے کے لیے ملک کے اندر عوام کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہر چیز دو گنی چار گنی دس گنی مہنگی ہو چکی ہے لیکن عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا عمران خان نئے نئے ہتھیار شامل کریں گا ابھی چائنا سے لے کہ انہوں نے وہ HQ9 شامل کیا ہے لیکن انہیں یہ پتا نہیں مرنے کی نوبات آگئی اب دیکھئے وہ بھی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ اگر تین مہینے تک سیلری نہیں ملے گی تو وہ بندہ کیا کھائے گا وہاں پہ دوسرے دیش میں پاکستان کے بھیتر ہوتا تو چلو آس پڑو کی دکان سے کچھ چیز ادھار لے کر کھا لیتا لیکن سربیہ میں وہ کیا کرے سربیہ میں اس کے پاس پیسے نہیں وہ کہاں سکھائے بھوکو مرنے کی نوبت مجھے لگ رہے کہ ان کی آگئی ہے اور مجھے یاد آتا ہے کہ پاکستان کے کئی سارے ریکشن چینل میں دیکھتا رہتا ہوں وہ یہ کہتا ہے بھارت میں گربت زیادہ ہے وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ارے بھائی آوام چھوڑیے یہاں پر تو آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں عدیکاری ہیں جو باہر دیش میں آپ کے دیش کا پرتندیت کرتے ہیں رپرزنٹ کرتے ہیں ان کی حالت دیکھئے کیسے ہوئی پڑی ہے تو یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے ان کی چھوی پر بہت بڑی چوٹ ہے یہ اور یہ کھل کر سامنے آگیا کہ بھائی آخرکار عمران خان کے اندر خانے میں چل کیا رہا ہے سرکار میں اندر خانے کیا چل رہا ہے بہت یہ اتنا بڑا سٹیپ کوئی تب ہی لیتا ہے جب وہ مجبور ہو جائے اس کے پاس کوئی اور وکلپ نہ ہو یہی بات انہوں نے نہیں چلی کی بھی ہے کہ میرے پاس کوئی اور وکلپ موجود نہیں تھا اس لیے مجھے یہ لکھنا پڑا ہے کہ شاید اس سے کچھ دنیا کو پتا چلے پاکستان کے حکمرانوں کو پتا چلے کہ وہ لوگ کتنے مشکلوں میں کام کر رہے ہیں اور دیج کی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے اب آپ سوچ پاکستان کے لیے ٹویٹ کر کے کہ ہمیں سیلری تین مہینے سے نہیں ملے ہے ہمارے بچے سکول میں نہیں جا پا رہے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ سارے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے ضرور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہوگا یا بہت آخری وقت چل رہا ہوگا بکھانے کا تو آپ سوچ یہ کتنی بڑی بات ہے پاکستان کا اتنا بڑا انٹرنیشنل بیزتی ہوئی ہے یہ پاکستان کی انٹرنیشنل بیزتی ان کے اپنے ڈپلومیٹ نے ایسا کام کر دیا ہے اور یہ بلو ٹک ہے اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دیر بعد یہ دواب میں آکے ISI کے سینہ کے دوا میں سرکار دوا کہ ٹویٹ وہ لوگ ڈیلیٹ کر لیں لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے جب سے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو جائے اس سے پہلے ہی یہ ویڈیو بنا لینا چاہیے پتا تو چلے بھائی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور پاکستان اب نہیں ہو رہا آپ سوچ کہ کتنا بڑا قدم پاکستانی ایمبیسی جو سربیا میں اس نے اٹھایا ہے اور یہ ہی ہے آج کی خبر اور مجھے لگتا ہے کہ ساری دنیا کو یہ بات پتا چلنی چاہیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان بکھر پہ 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 مہنگائی کی وجہ سے میں کہ رہا ہوں کہ آوام بھوکوں مر رہی ہے جو اس کے ایمبیسی ہیں وہاں پہ بھوکوں مر رہے ہیں وہاں پہ 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 شان ہیں اور عمران خان کہ رہے ہے کہ بھائی آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کہ اس وقت پاکستان کی حالت کیسی ہوئی پڑی ہے کہ بھائی آپ سوچئے کہ یہ کتنی مطلب اپمان کی بات ہے کہ کوئی آپ کے دیش کا ڈپلومیٹ ہو آپ کی ایمبیسی ہو کھلے آم یہ اعلان کرے کہ ہماری سرکار نکارہ ہے تین مہینے سے اس نے ہمیں سیلوری نہیں دی ہے تو یہ انسیڈنٹ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے حالت کتنی خراب ہو چکی ہے اس سے بڑی بیزتی پاکستان کی نہیں ہو سکتی کہ انہی کا اپنا امبیسی ان کی سربیہ کی اس نے کھلے بگاوت کر دیئے کہ اب ہم سے چپ نہیں رہا جاتا ہم چپ نہیں رہیں گے کب تک بنا پیسوں کے کام کرتے رہے کب کیوں اپنے بچوں کی پڑھائی ہم بند کرانی پڑ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ سمجھ رہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی وہ نیا پاکستان بنائیں گے تین سال ہو چکے ہیں ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا پاکستان کی عوام کو دیکھنا باقی ہے پاکستان میں مہنگائی نے سارے ریکار توڑ دی ہیں پیٹرول ہو ڈیزل ہو چینی ہو آٹا ہو سب آؤٹ 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 کنٹرول ہے تو کنٹرول میں کیا ہے عمران خان کے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی بیزتی عمران خان کی اور ہو نہیں سکتی تھی تو دوستو بتائیے گا یہ جلدبازی میں بنائے ویڈیو ہے اب ویڈیو جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نماز کار جہن بہت اچھا ویڈیو اور بہت ہی ڈیٹیل میں کہ آلوک سر نے کافی اچھے سی ایک سی بہت اچھا کیا کہ جھٹ پٹ یہ نیوز بنا دی کیونکہ اس کے بعد پھر کیا دیا گیا کہ بہت اچھے 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 بہت اچھے جس ملک نہیں دانے ہمیں چلے بات کام بہت 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 بھارت بہت 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 آپ کیا کر رہے ہیں ان کمیوں میں اضافہ کر رہے ہیں ان پہ کام نہیں ہو رہا ہے آج دیکھئے ساری دنیا میں پاکستان کی فضیحت ہے اور ہر بار اپنی فضیحت کراؤ اوارڈ پاکستان کی جھولی میں جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے کبھی اس پر بیٹھ کے کبھی منتھن کیا کبھی آپ میں چندھن کیا کبھی سوچا نہیں سوچا لیکن نہیں گالی دینے آئیں گے ہاں میں گالی کی بات کر رہی تھی میں نے شروع میں جیسے بتایا تھا اس ویڈیو میں سر نے بہت اچھی بات کی کہ کومنٹ میں آکے کھوک لے دعوے کرتے ہیں کبھی خود سے انیلیسس نہیں کرتے کبھی ویشیلیشن نہیں کرتے اپنے ملک کے اندر پرابلم ہیں ہر ملک کے اندر پرابلم ہوتی ہیں لیکن ان پر ورک تو کیا جاتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں کرتے اگر کوئی ان کو آئینہ دکھائے تو کہیں گے ہمیں آئینہ مت دکھاؤ کیونکہ آئینہ تو جھوٹ بولتا ہے تو ہم تر نہیں دیکھیں گے تو یہ کیا طریقہ ہوا بھائی اور آئینہ جھوٹ بولتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے لیکن آئینہ جھوٹ نہیں بولتا آئینہ ان کو سچا ہی دکھاتا ہے جو ہیں وہ ہی تو دکھائے گا آئینہ اور کوئی آئینہ دکھائے تو بس باتیں شروع ہو جاتیں گے گالیاں دینے لگیں گے اوپٹانگ چیزیں لکھ کر چلے جائیں گے تو گالیاں کا یہ ہے کہ بھائی میں تو دکھائے انڈیاں ہوں اور رہی میں یوپی سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گالیاں میں پھر اگر گالیاں کی بات آئی تو گالیاں تو مجھے بھی بہت اچھی اچھی گالیاں آتیں گے اچھی اچھی گالیاں سے مطلب یہ ہے کہ پھر جس طرح کی چیزیں لکھ کر جاتے ہیں کوئی ریسپیکٹ نہیں کوئی تمیز نہیں کوئی شہور نہیں اور کچھ بھی لکھ کر چلے جاتے ہیں آپ پر گالیاں دیتے ہیں کیونکہ پھر وہی ہے ہم ان کی برابر کیا کریں ان کو برابر اٹھنے کی نہیں ہے بھی پہلے اٹھنا ہوگا چلنا ہوگا کھڑے ہونا ہوگا اپنے آپ کو سمحالنا ہوگا تو وہی بات ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود کو فضیحت دوسروں کو بولیں گے تم یہ پینے ہو تم یہ کر رہے ہو تم یہ بول رہے ہو تم کیوں سمجھا رہے ہو جس کا جو کونٹنٹ ہے جو بات کر رہا ہے اسے بات کرنے تو آپ اپنے آپ کو دیکھون آپ کیا کر رہے ہو اگر کوئی ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے اسے ایک بھارتی برسٹ کر دیتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا بہت اچھی طرح سے علوک سر نے اس میں سب ڈیٹیلز دے دی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستانی دکھاتے کیا ہیں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا پاکستانی بندہ وہ اس کے بچوں کی پڑھائی چھوٹ رہی ہے ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے ان کو پروپلوم ہو گئی ہے لیکن اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستانیوں کو لینا دینا اس سے ہے کہ ان کے بارے میں بات نہ کرے یہ ساری دنیا کے بارے میں بات کریں یہ اپنے یہاں دہشتگردی کی فیکٹری لگائیں یہ اپنے یہاں آتگوادیوں کو پناہ دیں یہ ان کا حجوم انتہا پسند حجوم وہ کسی دوسرے ملک سے آئے انسان کو جان سے مار دیں یہ اپنے یہاں کی مائنورٹیز کو ختم کر دیں ان کے ملک کے اندر مندروں کا چرچ کا کیا حال ہے کوئی گنتی نہیں کتنے وہاں پر آکٹرمنٹ کیے گئے ہیں کیا کیا نظاریں سامنے آتے ہیں لیکن بات کریں گے یہ بھارت کی مسجدوں کے اوپر ان کے ملک کے اندر دیکھئے ان کے مسجدوں میں بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت میں نماز نہیں پڑھنے دی جارہی ہے کیوں پڑھنے دی جائے گی سڑک میں نماز کیا مطلب مذہب بنا رہا ہے یہاں law and order ہے یہاں constitution ہے یہاں سڑکوں پر نماز کیوں پڑھنے دی جائے پھر بھی میں کہتے ہوں کہ ہمارا کنٹری میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ صبر کا مادہ ہے اس ملک کے اندر اس ملک کی majority کے اندر میں کہتے ہوں کہ کسی دنیا میں میں نے کہیں نہیں دیکھا اتنا صبر اتنا تحمل اتنا tolerance کہ آپ کہیں پر بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹرین میں، ہوای جہاز میں سڑکوں پر جب اتنا چاہتے ہیں دیکھے جب اتنا تمام مسجدیں ہیں اور اس پر یہ لوگ کومنٹ کرتے ہیں پاکستانی آکر تو اپنے ملکے اندر دیکھو آپ صرف کھانے کو بھی نہیں جو آپ کو کسی دوسرے ملک میں repräزینٹ کر رہا ہے ان کے بات بھی کھانے کو نہیں تو آپ نے ملک پر بات نہیں کریں گے بھارت کو پر بات کریں گے تو بھارت کا تو یہ ہے کہ بھرات پر بات نہیں کرو اپنے ملک میں پروپیگنٹا کرتا ہے اور دیکھئے پاکستان کا تو یہ پروبلم یہی ہے کہ یہ کبھی اپنے یہاں کی پروبلم پر بات نہیں کرتے ہیں کھوکلے دعوے کرتے ہیں جیسا کہ سر نے بتایا کہ بہت سارے لوگ کومنٹ میں آکے بہت ساری غلط چیزیں لکھ کر جاتے ہیں ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ کھانے کو نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاں ہزار پروبلمز ہیں لہٰکن ہم اس پر کام کر رہے ہیں لیکن آپ اس پر کام نہیں کر رہے ہیں جو آپ کے پروبلمز ہیں مجھے تو نہیں سکھایا کریں اور گالیوں کے بارے میں میں نے جیسے کہ بتا دیا کہ مجھے بھی گالیاں آتی ہیں میں بھی گالی دے سکتی ہوں لیکن پھر اس لیول پر گرنا نہیں ہے لیکن اگر زیادہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کیا ان فیوچر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو خیر دوستو آپ بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھی بات یہ لگی سر کی کہ انہوں نے جھٹ پٹ وہ ویڈیو اٹھایا کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر کیا ہوا کہ کہہ دیا گیا کہ نہیں یہ اکاؤنٹ ہے گیا تھا اور ایسا تو کچھ نہیں ہے تو مطلب وہی جھوٹ کا پلندہ بنا کر اور اپنی عوام کو چورن اور ٹوپی پہنا کر اس طرح سے بیج دیا گیا اور ساری دنیا کے سامنے اپنی عزت دچانے کی نہیں ہے یہ خوگلے دعوے کرتے ہیں وہ دعوے جو تھے وہ کھل کر رہ گئے اور یہ ویڈیو اچھا ہوا سہی سامنے پہ بنا دیا گیا تو بہت بہت شکریہ آپ پیارے پیارے ویورز آپ مجھے اس طرح کے ویڈیو سجیسٹ کرتے ہیں جس میں اتنی ڈیٹیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور اچھا رہتا ہے میں اس پر بات نہیں کر پائی تھی تھوڑا سا میں نے کچھ ذکر کیا تھا لیکن مجھے بہت سارے میرے ویورز نے یہ ویڈیو سجیسٹ کیا تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ دوستو اور ویڈیو کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں جو پاکستان کی حالات ہیں اور یہ پھر بھی بھارت کے اوپر بات کرتے ہیں اور اگر کوئی بھارتی بات کرے آئینہ دکھائے تو اس کو بھی الٹی سیدھی چیزیں لکھ کر جاتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال لکھئے گا پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک انہیں اجازت دیں بہت بہت شکریہ جائے ہند